بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قائز آج میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں اتنی زبردست ریسپی جو کہ آپ کو اور آپ کی گھر والوں کو بہت ہی پسند آنے والی ہے آئیے دیکھتے ہیں چکن مکرونی بنانے کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے 400 کریم مکرونی آدھا کلو اس میں جائے گا چکن ایک کب اس میں شامل کریں گے بند کو بھی ایک ادت ترمیانے سائز کی گاجر کیوبز میں کٹی ہوئی ایک ادت پیاز ایک ترمیانے سائز کی شملہ میرش کیوبز میں کٹی ہوئی ایک کھانے کا چمچ ادھاک لیسن کی پیسٹ ایک چاہے کا چمچ کالی میرچ ایک چاہے کا چمچ اوریکینو آدھا کھانے کا چمچ اس میں جائے گی کٹی ہوئی لال میرچ ایک چاہے کا چمچ اویسٹر سوس ایک کھانے کا چمچ سویا سوس ایک کھانے کا چمچ سرکا چلی کارلک سوس اس میں جائے گی دو کھانے کا چمچ آئل دو کھانے کا چمچ میں اس میں آدھا کھانے کا چمچ نمک ایڈ کر رہی ہوں آپ اس کو حسب زائی کا ایڈ کر لیں میکرونی کو عبالنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے پانی بوائل کرنا ہے اور اس میں آدھا چمچ نمک اور آدھا چمچ آئل ڈالینا ہے اور میکرونی کو اس میں شامل کر کے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد آپ نے اسے چھان لینا ہے اور اس کو تھوڑا سا آئل لگا دینا ہے تاکہ آپ اس میں چکے نہیں سب سے پہلے ہم کڑائی میں آئل شامل کریں گے کھلی کڑائی میں کانا بنانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں اچھے سے چمچ ہلا سکتے ہیں اور چیزوں کو اچھے سے مکس کر سکتے ہیں جب آئل کرم ہو جائے تو ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ادھر کلیسن کی پیسٹ اور اس کو ہم نے ہلکی آنچ میں فرائے کرنا ہے تقریباً آدھے سے ایک منٹ کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنا ہے پیاس پیاس کو ہم سٹیر فرائے کریں گے اور اس کے بعد اس میں شامل کریں گے چکن چکن شامل کرنے کے بعد ہم نے چمچ کو ہلاتے جانا ہے تاکہ وہ کھلائی کے ساتھ لگے اور ہم نے چکن کو تب تک فرائے کرنا ہے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے پھر ہم نے اس میں شامل کرنا ہے نمک نمک شامل کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کالی مرچ پھر ہم اس کو تین سے چار منٹ کے لیے فرائے کریں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ پھر ہم اس میں شامل کریں گے سرکا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے آئسٹر سوس پھر ہم اس میں شامل کریں گے سویا سوس پھر ہم اس میں ڈالیں گے چلی گارلک سوس اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں کاجر اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے شملہ مرچ ایک سے دو منٹ کے لیے ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں شامل کر دینے ہیں بن کو بھی اب ان کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے اورگینو اب اس ٹیش پہ آگے ہم اس میں ایک ایسا سیکرٹ انگریڈنٹ ایڈ کریں گے جو آپ کی مکرونی کے ٹیسٹ کو انہینس کر دے گا ہم اس پہ ایڈ کریں گے شوکر ہاف ٹی سپون شوکر آپ کی مکرونی کو بہت ہی ذائقہ دار بہت ہی زبردست بنائے گی ان سب اجزاء کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب باری آتی ہے اس پہ مکرونی ایڈ کرنے کی مکرونی آپ نے ساری ایک دم سے ایڈ نہیں کر دینی بلکہ آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنے اور اس کو مکس کرتے جانے ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور چار سے پانچ منٹ کلیس کو ہم نچولے پہ رہنے دینا ہے اب ہماری بہت زبردست بہت ہی مزیدار مکرونی اکتیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈش آٹ کرتے ہیں آپ نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کرنا ہے کیونکہ انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست ریسپی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ